آپ نے چودہ دن تک اس کی زکاعت ادا کرنی ہے چودہ دن تک آپ نے اس کو آیات کو پڑھنا ہے دو سو اٹھالیس مرتبہ چودہ دن تک آپ یہ آیات بلا ناکہ ورد کریں گے بعد نمازِ عشاء باوضو مقررہِ مقررہِ نقش کو جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اس کی زکاعت ادا کرنی ہے سکات کسی بھی خوبصورت بچے یا بچی کو نقشہ پکڑوا دیں اور اس کو کہیں کہ سیاہ خانے میں دیکھتا رہے چو سیاہ خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں حاضراتی سیاہی لگا کے بچے کو کہیں کہ اس میں دیکھتا رہے اور عامر خود بھی بچے پر چودہ مرتبہ اوپر جو میں اب آپ کو آیات بتانے لگی ہوں وہ پڑھ کر دم کرتا رہے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہوگا پھر بچے کے وست سے جو بھی آپ بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اپنی پریشانی ہے حل کرنا چاہتے ہیں تو سو فیصد سچی ملوم ہوگی آیات میں قرآن پاک سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ الجمعہ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ جمعہ پارہ نمبر اٹھائیس اور سے سن لیں سورہ جمعہ پارہ نمبر اٹھائیس دوبارہ سے غور سے سن لیں سورہ جمعہ کی یہ آیات ہے پارہ نمبر اٹھائیس اگر آپ لوگ ان جو موقع قدوس ہے اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے کچھ وقت پہلے آپ اس موقع کو یا جو یہ آیات ہیں وہ پڑھ گے اس نقش کے اندر آپ کو حاضری ہوگی نقش جو ہے سکرین پر چل رہا ہے آپ نے نقش کو کسی صاف کاغذ کے اوپر پاک صاف کاغذ کے اوپر لیکھ لینا ہے اور کالس یا دائرے کے اندر جو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر آپ نے تلسماتی سیاہی لگا لینی ہے اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے چودہ مرتبہ جب آپ اول آخی دروشیف کے ساتھ پڑھ کے اس کے اندر فوق مار کے کور سے دیکھیں گے مغرب سے تھوڑ دیر پہلے تو انشاءاللہ مغرب کی ازان بھی نہ ہونے پائے گی آپ کے صاف جو موقع ہیں موقع قدوس حاضر ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا شرائط و ضعبو آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتا دی جائیں گے ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھیں چڑھنے کے یا جو آج کا جیلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھیں چڑھنے کے خود میند کریں خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں ان سے بات کر سکیں اللہ پاک نے ہمارے لئے ان کو معمول کیا ہمارے لئے ان کو بھیجا کہ کہتا کہ یہ مدد کر سکیں جنات مقلات حمزاد جتنے بھی ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہماری مدد کے لئے بھیجا ہوا ہے ہم اشرافی مخلوقات ہیں تو کتنی بڑی نیمتیں تو آپ کی تھو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنی کتنا سواب آپ کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے علم کو پھلائیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ روحوں کو ملے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اپنا پیغام ختم کرتی ہوں اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھلائیں تاکہ انہوں کو بھی پتہ لگیں تاکہ غیر مذہب کو پتہ لگیں ہمارا اسلام کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے جتنا بھی جو بھی سنے گا جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس کو آپ کو کتنا سواب ملے گا اور جو موقعات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں وہ تو خود نور کے ہیں تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو سواب دیں گے اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیاتِ قرآنِ پاک کی پڑھتا ہے جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے اللہ پاک آپ سب کو تفریق دیں اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنے محبت ہو جائیں اللہ کی علم سے اتنا پیار ہو جائیں کہ دنیا کی رکبت ختم ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر فیس بک پر اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں جتنی میری ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے ضرور آپ کو اس کا سواب لکھا ہوگا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میشہ نیکھی پھلانے سے پھیلتی ہے اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا آپ لوگوں کو بتایا اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھلائیں کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہے ہیں کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میلیا ہے کم از کم تین سے چار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے تین سے چار لوگوں کا گروپ آپ بنائیں ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر تین سے چار لوگوں کو اپنے صدق گروپ میں شامل کریں گے یہ علم کو پھلائیں گے تین سے چار لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے یہ اس حد کا اجاریہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا عمل کرنا آپ کا کام ہے اجازت دیجئے کہ اتنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی 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 کہ پہلے سپارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں بھر بھر دانے لے آپ اللہ پاک نے مثال دی گندم سے کہ کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا زمین میں اکاتے ہو ڈالتے ہو اور اس سے بھر 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 تا کرتے ہیں جب آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کتنا بڑا سٹہ اللہ پاک دیتے ہیں اور اس میں بھر 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 ہوتی ہیں تو ہمارے مدرسے کا حدیہ بھی ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو حدیہ ہوگا وہ آپ کے آخر طور میں کام آئے گا وہ حدیہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارا فیس بھی اللہ ہمارے مدرسے کے لئے دے سکتا ہے اسی روڈیوں کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کمرس بوکس میں آپ ہمیں جس میں چاہیے ہوگا ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے مدرسے کے لئے جو ہے حدیعہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا ٹھیک ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ پاک تو خود بلند اور بہت بالا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارے مدرسے میں دیتا ہے الحمدللہ جو تفیق والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اور سے اور اور سے اور زدہ دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو گندم کی مثال آپ کو سنائی ٹھیک ہے ایسے ہی اللہ پاک کرمون جو ہوتی ہے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں اپنے کرم سے نوازتے ہیں اس لیے کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتی اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور کمرش فوکس میں آپ لازمان ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ کو وہ جب آپ اس کو صفوف آپ کو پوشٹ پر دیا جائے جب آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو مقلاب جمنات پری اور ہمزاد پر ہے اسے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ